لیکچر میں ہم لوگ امینو گلائکو سائیڈ کو ڈیسٹس کریں گے امینو گلائکو سائیڈ بیکٹیری سائیڈ انٹی وائٹکس ہوتی ہے امینو گلائکو سائیڈ مینلی گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کے اگینسٹ ایفکٹیو ہوتی ہے جبکی امینو گلائکو سائیڈ گرام پوزیٹیو بیکٹیریا کے اگینسٹ بہت کم ایفکٹیو ہوتے ہیں امینوں گلائکو سائٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں آلکلی پی ایش پر جب کہہ سکتے ہیں جب پی ایش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن سے میں امینوں گلائکو سائٹ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں بہت پرواؤ شارہی ہوتی گم لقی پی ایش یا ایسیڈک پی ایش پر امینوں گلائکو سائٹ ایکٹیو نہیں ہوتی ہے ایروبک بیکٹیریا کے اگینشت بہت ایفیکٹیو ہوتی ہیں ایروبک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتی ہیں جن کو جیویت رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے سروائیب رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہیں این ایروبک بیکٹیریا کے اگینشت ایفیکٹیو نہیں ہوتی ہیں این ایروبک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو سروائب رہنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے اکسیزن کی جرورت نہیں ہوتی ہے اسٹرپٹو مایسین فرشٹ امینو گلائکو سائیڈ انٹی بائیٹکس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اسٹرپٹو مایسین کی ڈسکوری انیس سو چھوالیس میں واکس میں نے کی تھی اب ہم لوگ امینو گلائکو سائیڈ کے کلاسفیکیشن کو ڈیسس کریں گے دیکھتے ہیں کیا امینو گلائکو سائیڈ کے کلاسفیکیشن کو دیں گے دیکھئے امینو گلائکو سائیڈ کو دو کیڈیگری مرمانے دیوائیٹ کیا گے ایک سسٹیمک دو ساخر توپکل سسٹیمک میں جو ڈسکوریٹ آنگی کون سی ہیں اسٹرپٹو مایسین جنٹا مایسین کونو مایسین توبرامایسین امیکاسین سیزو مایسین ٹک ہے توپکل میں جو ملکہ سے نیومائیسی فریمائیس سید ہے۔ تیجھے ہیں۔ ہم لوگ امینو گلائیکوسائیڈ کی میکنیزم ایکشن کو ٹیسٹس کریں گے۔ امینو گلائیکوسائیڈ بیکٹیریا کے 30 اس رائیوزوم سے بائند کرتا ہے۔ بائند کرنے کے بعد پورٹین سینٹیس کو سٹاک کر دیتا ہے۔ اس لئے امینو گلائیکوسائیڈ کی میکنیزم ایکشن کو ڈسٹس کرنے سے پہلے آئیے بیکٹیریا کے رائیوزوم سکتشک کو ڈسٹس کر لیتے ہیں۔ دارہ ڈیسی زیادہ ڈیسی زیادہ ایز ایز زیادہ ان معلوم درکن رائے دارہ ڈالونامشان میکنم دل دل کو میں ڈاک راجیہ ایسی زیادہ ہیں اور سوکرہ کو اچھا کہیں گے اگلا ہے تو ہم دے لیلے کہ جب آخ نتے عن جائے گے تو آسانی سے امینو گلائکوسائیڈ کی میکنزم اپنیزم کو جان جائے گے کیونکہ امینو گلائکوسائیڈ کیا کرتا ہے پروٹین سنٹینزز کو سٹرک کردیا ہے ہم لوگ کی پروٹین سنٹینزز کیلتے ہوتے ہیں بہت سے ہے کہ T آر ایٹ نے امائنویڈ ایسیڈ کو A سائٹ پر لے جاتا ہے امائنویڈ جیسے ہی یہ سائٹ پر آتے ہیں تو یہ امائنویڈ ایسیڈ ایسیڈ سے شفت ہوجاتے ہیں P سائٹ پر اس لئے P سائٹ سے P سائٹ میں P ہر سیٹ رکھتے ہیں تاکہ A سائٹ پری ہو جائے تاکہ A سائٹ پری ہو جائے تاکہ دوسرا امین ایسٹ پر لائے دیکھن because A سائٹ پری ہو گئی ہے ہے اب P inherited دوسرا امین ایسٹ کو A سائٹ پر لائے گا جیسی دوسرا امین ایسٹ کی آر cabeça P سائٹ پر � troublesome بنا ہوا ہے وہ امین ایسٹ کنفر ہو جائے گا جب ترائید باند امنو ایسید کے ترائید باند ایسید کے ترائید باند ایسید سے بی سائے پر شپٹ ہو جائے گا ایک سائٹ پر لے کے آئے گا لیکن جب تیسرا امائنو ایسی پر آئے گا پی سائٹ پر آئے گا اس لئے ایسی لئے ایسی پر سائٹ پر شفت ہو جائے گا ایسی آئید گا لیکن جب تیسرا ایسیات کو ایکسرپ کرنے کے لئے سائٹ پر آئے گا پی سائٹ پر جو فیپٹائیڈ بونٹ بنے ہوئے ہیں وہ آ کر آئے گا پی سائٹ پر آئیں گے ایسی جو آئے آئے گا اس سے وائد کر کے فیپٹائیڈ اور فولی پٹائیڈ بونٹ بنائیں گے ہر سائٹ پر امینو اسیڈ کے پولیپٹائٹ بانڈ بن جائیں گے اچھوں طریقے کو جاتے ہیں کہ امینو اسیڈ کے پولیپٹائٹ چین کی سنتیسز determination اس طریقے سے ہم دیکھ رہے کہ یہ پروٹین سنٹیسز ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ امائنر ایسیڈ کے کولیفٹائیڈ چاند آپ سے پیل کر کے پروٹین سنٹیسز کرواتے ہیں اب ہم لوگ امینو دلائکوسائیڈ کی مینگینیزم آف ایکشن کو پڑھنے جا رہے ہیں امینو دلائکوسائیڈ 30 یا سرائیوزون سے بائن کرنے کے بعد امینو دلائکوسائیڈ کے ایڈوارز ایفٹ کو ڈیسس دریں گے دیکھیں امینو دلائکوسائیڈ کا ایڈوارز ایفکڈ ہے موسٹ کامن ایڈوارز ایفکٹ ہے آہو تو ٹاکسسیٹی نمبر دو کوکلیر ڈیمیج نمبر تھارٹ ایڈوار سے پیٹ ہو جائے گا ویسٹی آیو ہیڈا ڈیمیج ایڈیوز ایڈوارز ایفکٹ ہو جائے گا نیفرو ٹاکسیٹی ایڈیوز ایڈوارز ایفکٹ ہے نیرو مسکولر بلاکچ اب ہم لوگ امینو گلائکو سائیڈ کے یوزز کو ڈیسر کریں گے یہس کچھ سکتے ہیں seamenoglycoside نمر آنسل میں کیا جاتا ہے آمینو گلائکو سائیڈ کا یوز برن میں کیا جاتا ہے جل جاتا تو وہاں کیا لگاتا ہے آمینو گلائکو سائیڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے آمینو گلائکو سائیڈ کا یوز مرانجائیٹیس میں کیا جاتا ہے آمینو گلائکو سائیڈ کا یوز ٹی وی بھی کیا جاتا ہے کیون پروسز میں کیا جاتا ہے ٹھیک